شہر گجرات کے پاس ایک گاؤں ہے مرادیاں مرادیاں شریف وہاں کے ایک بزرگ ہیں جی پیر محمد افضل قادری صاحب جن کا دعویٰ ہے کہ تحریک لبائک میں نے بنائی اور بعد میں اس پر ایک عبضہ ہو گیا ان کا اپنا کردار کیا رہا ہے وہ ہم بچپن سے جانتے ہیں کیونکہ ان کے ایک کزن تھے جو ہمارے محلے میں مسجد ہے نا اس میں وہ آل موسٹ پندرہ بیس سال تک جمعہ پڑھاتے رہے ہیں عبداللطیف قادری صاحب ہوت ہو چکے ہیں اور ان کے جو بڑے بھائی مفتی اشرف قادری صاحب انہیں مفتی آزم پاکستان کہتے تھے بریلوی جب تک وہ زندہ تھے یعنی مفتی مریب صاحب سے پہلے یہ ٹائٹل ان کے پاس تھا جن کی وہ ویڈیو کافی وائرل ہوئی تھی جب وہ پاپا جانی نے امیر شام کے دفاع میں نعرے لگائے تھے نا بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ نعوذ باللہ من ذالک تو اس کو ریبٹل کرتے ہوئے ان کے ہی بڑے بھائی تھے مفتی اشرف قادری صاحب وہ بھی فوت ہو چکے ہیں انہوں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے تھے اور کہا تھا کہ یہ آپ کا نعرہ ناصبیت کی طرف لوگوں کو لے جانے والا ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ میرا تو اپنا عقیدہ یہ ہے کہ اگر میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوتا تو حضرت علی کے ساتھ مل کر ان کے مخالفین کے خلاف قتال کرتا اور اس میں انہوں نے بائی نیم امیر شام کو منشن کیا حضرت معابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظاہرہ ہم تو اترام سی نام لیں گے تو وہ ویڈیو ان کی کافی زیادہ وائرل ہوئی تھی جو میرے دل کی بات ہے وہ یہ ہے کہ واللہ اگر کبھی اس سمانے کے اندر ہم موجود ہوں یا میں محمد اشرف قادری موجود ہوتا تو میں ایک تلوار اٹھا کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتا اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت امیر معابیہ کے لشکر کے ساتھ میں لڑتا بھی یہ ہمارے عقیدے کا تقاضہ ناصبیوں کا نظریہ کیا ہے کہ جی دونوں مجتعد تھے ہاں جی اب ہمیں یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں پہنچتا کہ ہم کہیں کہ کہ کس کا اجتہاد صحیح تھا اور کس کا اجتہاد غلط ہے بے قصور اور بے خطا حضرت معابیہ یہ نعرہ موہم ناصبیت ہے اس سے ناصبیت کی بوعت ان کی زندگی میں ایک رسالہ نکلتا تھا اہل سنت مہنامہ کے نام سے یہ 2001-2002 کی بات ہے اس وقت تو ہم خود کٹر قسم کے بریلوی تھے اور وہ تقریباً پچاس یا سو کے قریب رسالے ہم بھی جیلم شہر میں منگوایا کرتے تھے لوگوں میں مفت تقسیم کرنے کے لیے اور بڑی تحقیقی گفتگو اس کے اندر ہوتی تھی اپنے مکبے فکر کے پوائنٹ آف یو سے اس اعتبار سے ان سے میرا تعرف کافی پران ہے لیکن آپ کو پتا ہے کچھ عرصہ سے انہیں تمام تنظیموں نے فارق کر دیا ہے تو فارق بندے کا ایک ہی کام ہے کہ مرنے سے پہلے انجینئر کے خلاف ایک کلپ بنا لیں تو انہوں نے کلپ کیا بنانا تھا بھئی سامنے آنا ہے تو کوئی علمی کونٹریبیوشن کرو انہوں نے اپنی انتظامیاں کو دھمکیاں لگائیں کہ 295C کا پرچاہ کٹوایا جائے صدی 295C وہ لوگ کٹوا رہے ہیں جن کے ابوں نے چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھایا ہوا ہے جن کے ایک ابے نے کہا کہ لوائی آذمو من لوائی محمد قیامت کے دن میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا بائزید بستامی نے جو یہ کہتا تھا سبحانی سبحانی ما اعظم شعنی میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے اور اس کے دفاع میں فرید الدین اتار تذکرت الولیاء میں لکھتے ہیں اور خود ان کے بڑے بزرگ جنہیں یہ داتا علی حجویری کہتے ہیں کشف الماجوب میں لکھتے ہیں کہ یہ پرشانی والی کوئی بات نہیں ہے ان کے موہ سے اللہ بول رہا تھا جب اللہ بولے گا تو اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا اب ان کو کون بتائے کہ قرآن و حدیث پڑھ کے دیکھو قیامت کے دن لواء الحمد شفاعت کا جھنڈا ایک شخصیت کے ہاتھ میں ہوگا جو ہمارے امام سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام عاظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے جن کی قبر مدینہ میں ہے اس قسم کے جن کے بزرگوں نے دعوے کیے ہوں جاؤ بھائی ان کے مزاروں پر کھڑے ہو کے ان کی قبروں کے اوپر ٹو نائنٹی فائف سی کٹواؤ کشف المجوب میں بائزید بستامی کو بچانے کی خاطر ان کے بزرگوں نے رسول اللہ کے اوپر جھوٹا الزام لگایا کہ وہ اپنے صحابی کی بیوی پہ عاشق ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے اس صحابی کے دل میں اس کی بیوی کی نفرت ڈال دی اور پھر رسول اللہ نے اس کے ساتھ شادی کر لی ناؤو بللہ اس سے انہوں نے سکر ثابت کیا بائزید بستامی کا اور جنید بغدادی کا صحب ثابت کرنے کے لیے کہا کہ حضرت دعود علیہ السلام کی بھی نظر اپنی صحابی کی بیوی پہ پڑ گئی تھی تو وہ انہیں پسند آئیں انہوں نے اپنے صحابی کو جنگ میں آگے بھیج کے قتل کروا دیا اور بعد میں خود شادی کر لی اس عورت کے ساتھ یعنی تورات میں ایک جھوٹا واقعہ لکھا ہوا تھا اس کو دلیل بنا کے انہوں نے اپنے بابوں کا دفاع کیا یعنی یہ دیکھیں بابے اس وقت بنتے ہیں جب وہ اپنے بابوں کا دفاع کریں جب ہی بعد والے لوگ ان کو بھی بابا مانیں گے اور یہ کتابیں آج تک چھپ رہی ہیں پچھلے بارہ تیرہ سال سے میں نے اس کا ڈھنڈورہ پیٹا ہوا ہے اور یہ زخم میں نے ان کا کبھی صحیح نہیں ہونے دینا میں خرج دیتا ہوں یہ کینسر بنا دیا ہے اور اسی کینسر کی برکت سے یہ مدنی کینسر ہے ان کے فرقے کے لوگ ان کو چھوڑ گئے کہ ہم ان بزرگوں کے ماننے والے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی شان میں اس قسم کی بکواسیات کی ہوئی ہیں اب انہوں نے نیا بہانہ گھڑ لیا ہے کہ یہ کتابیں چینج ہو گئی ہیں اچھا یہ تو انہوں کی ندس ہے کتابیں چینج ہو گئی ہیں جیلمہ لے بزرگاں نے وڑے بزرگ جیڑے نے باباؤں کے بابا جی انجینئر صاحب انہوں نے بتایا تو انہوں اٹھ نو سو سال پتہ ہی نہیں لگا کہ کی کونڈ لکھا ہے تو اڑی کتابانے اندر تو اڑے سارے بزرگان علم غیب بھی فارغ ہو گیا اور کچھ عرصہ پہلے تک یہ لوگ مناظرے کرتے تھے چشتی رسول اللہ کے اوپر دفاع میں شبطی ہاتھ کہہ کے بھونگیاں پجابیچ کہتے ہیں بھونگیاں خاجہ نے کیا فرمایا سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں اور کہنا نہیں خاص حالت ہی چون دے سا پھر میں خادم رزوی صاحب علی گل کریں گا اے الکہ نہ جانو جڑا پہنکتا جے نبی تے پہنکتا جے تو بابا جی یہ تو اڑے وڑے ہی پہنک کے گئے جے مالکہ نہیں پہ گئے جے تو اڑے وڑے تو یہ سب کچھ جن کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ کس مو سے آگے ہمیں سمجھائیں گے انہوں نے ختم نبوت کے نام کے اوپر صرف چندے بٹو رہے ہیں اور ختم نبوت ٹوٹل ان کا غلام احمد قادیانی دجال کے خلاف بولنے ہیں بس ان کے اپنے ابوں کی خبر دیں چشتی رسول اللہ کی اشعالی تھانوی رسول اللہ کی نہ لکھوتی مر جائے گی ندی مو چھپاتے پھریں گے تو یہ ختم نبوت نہیں انٹی قادیانی تحریک ہے ختم نبوت صرف انجینئر صاحب کے پاس کاپی رائٹس ہیں جب تک آپ چشتی رسول اللہ اشعالی رسول اللہ کو غلط نہیں کہتے چھڑکارہ نہیں ہے اب نیا انہوں نے اتراز ایک مارکیٹ میں دفاع لے کے ہیں کہ جی وہ دیکھیں جی بزرگوں کی جو باتیں ہیں وہ چھوڑیں آپ ہمارے جو عالم ہیں جو بڑے بزرگ ہیں وہ تو آمزہ بریلوی صاحب ہیں وہ تو اس طرح کی ساری باتوں کو کفریات سمجھتے ہیں ان سے ثابت کریں ہم نے کہا جناب رکو ذرا صبر کرو دکھا دیتے ہیں تمہارے عالی حضرت نے فتاوہ رزویہ کے اندر لکھا ہے کہ سبہ سنابل سات چشتیا کے بزرگوں کی کتاب جس طرح وہ ہشت بیش تھی نا آٹھ بزرگوں کے حالات یہ سات بزرگوں کے یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ خواب میں کسی نے دیکھا ہے اس کتاب کے اندر بھی چشتی رسول اللہ نکل آیا ہے اگر عالی حضرت کو پتا تھا کہ اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے اس کے باوجود انہوں نے رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا تو فارغ ظاہر ہے کہ یہ تو بہت بڑا فتوہ ہو جائے گا یہ کہیں گے نہیں نہیں انہوں نے پتا نہیں ہونا تو فیر علم ہے کہا ہے فارغ کہنے جی بزرگ دلان دے حال جاندے نے اور آپ کو پتا یہ کہتے ہیں جو مجدد ہوتا ہے نا وہ غوث وقت ہوتا ہے تو احمد عبریلوی صاحب نہ صرف عالم تھے بلکہ مجدد تھے اور غوث وقت تھے غوث کی آلت ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ اس کتاب کو رسول اللہ کی طرف منصوب کر رہا ہے تعریف کے اعتبار سے کہ جس میں چشتی رسول اللہ لکھاو ہے اور آپ کو کہتے ہیں دلوں کے حال جانتے ہیں حالت یہ ہے کہ یہ بوڑے ہو جائیں بغیر اینک کے پڑھ نہیں سکتے اینک بھی انگریزوں کی بنائی بھی اینک کے بغیر جو پڑھ رہا سکے وہ آپ کے دل کا حال جانیں گے اور میں نے تو ان کو بڑا آسان سا چیلنج دیا کہ میں اپنی میکینیکل انجیننگ میں سے مشین ڈیزائن یا میکینکس اور مٹیل کا فرمولہ لکھ کے دیتا ہوں کوئی زندہ مردہ بابا منو پڑھ کے دست دے وے کہ لہیا کیا ہویا ہے سمجھانا دے چھڑ دیو اے دست دے کے لہیا کیا ہے اُت تو وے کے پڑھ دے میں زبرہ دیرہ بھی پا دیا گا ٹائم کیامت تک جے دلان دے آل جان لیں دے تو میں نے بار بار کہا تھا کہ منو نہ چھیڑو منو چھیڑو گے میں تو اڑے انڈلس نو پکڑا گا منڈو پڑا گا تو میں وہ نہیں ہوں کہ جو یہ آپ لوگ تماشے لگاتے ہیں کہ کہیں دھرنا دیا تو دبق کے لوگ پیچھے بیٹھ کے نا میں چل دی پھر دی تین سو دو جائے میں ٹھوک دیا گا جی من جی جس نے بھی میرے اتھے چھوٹا الزام لیا وہ بچے گا نہیں اور الزام لگانے والوں کا اپنا آپ سٹیٹس دیکھیں مجھے بتائیں اس نے آٹھ یا دس بندے ٹوٹل جو کیمرے میں نظر آ رہے ہیں مسجد میں کھڑے کر کے کہا ہے کہ ہم یہ کریں گے ہماری ایک کال کے اوپر ہزاروں لوگ پاکستان میں کسی بھی شہر پہ جمع ہو سکتے ہیں اللہ کے فضل سے لیکن ہم نے کبھی اس قسم کی ظلیل حرکت نہیں کی ہے جن کے پاس علمی دلائل ختم ہو جائے نہ پھر وہ مرنے مارنے کے اوپر اتر آتے ہیں تین دفعہ تو یہ مرڈر اٹمٹ کروا چکے ہیں میرے اوپر اور حالت یہ ہے کہ وہ آنے سے پہلے اپنے آپ کو غازی اور شہید لکھتے ہیں یہاں آکے معافیہ مانگتے ہیں اسی ٹیم سارا عشق رسول فارغ ہو جاندہ جے ہاں جی اور میں تو انہوں دساں ہیں نا جتنے بڑے جے نا انہوں تک سارے آنے رحمدی اپیلہ کیتی ہیں ممتاز قادری تک انہیں بھی صدر کے رحمدی اپیل کیتی سی جناب جے بڑا چنگا کام کیتا تھے رحم کیوں مانگ دے ہو پھر پہلے لکھ دے ہو جناب اسی پھندے چملہ مانگے بعد رحمدیاں پیلہ کر دے ہو ان کو سمجھ آج ہتی ہے سب کچھ ڈھکو اصل ہے جھوٹ الویین میں ان کی زندگی گزر رہی ہے تو اس قسم کی ضلیل حرکتیں اگر ہم نے کرنی ہونا تو ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں علمی اختلاف کو آپ علمی رکھیں اور تم لوگ تو ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہو ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے ایک دوسرے کی مسجد میں چندہ دینے کے قائل نہیں ہو ہم تمہیں چندے بھی دیں نمازیں بھی تمہارے پیچھے پڑھیں کوئی مسجد بھی علاقہ نہ بنائیں پھر بھی ہم سے تکلیف ہے جس امت کی یہ حالت ہو کہ اس کی اکثریت کہے کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی یعنی بریلوی کہتے ہیں وہاں اتعاد امت کہاں سے ہونا ہے مجھے بتائیں آپ جب تک کہ ان کی بیماری دور نہ کی جائے اور اُدھے سعودیہ دے جڑے وڈے امام جائے انہوں نے فتوے دیتے ہیں بریلوی پیچھے نماز نہیں ہوتی دو ہے ایک کو جہے رہے اور الحمدللہ میری نفرت میں اکٹھے ہیں اور جب میں یہ بات کرتا ہوں کہتے ہیں جی وہ غلامت قادیانی وہ یہی کچھ کہندہ سی نہ سرکار غلامت قادیانی دجال جب یہ کہتا تھا نا تو ساتھ وہ یہ کہتا تھا تم لوگ کافر ہو پر صرف میں مسلمان ہو میں یہ کہتا ہوں کہ تم بھی مسلمان ہو میں بھی مسلمان ہو لیکن تم ایک دوسرے کو کافر کہتے ہو تم قادیانی کے راستے کے اوپر چل رہے ہو حسام الحرمین میں آمزہ بریلوی نے چار علماء دیوبند اور پانچ میں غلامت قادیانی کے اوپر کفر کا فتوہ لگایا اور کہا کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے اور یہ سب کے سب مرتد ہیں یعنی وہ چار علماء دیوبند کے کفر میں شک کرنے والے کروڑوں دیوبندیوں کو کافر ڈیکلیئر کر گئے اور آپ کے یہ جو باپا جانی ہے نا بڑی مسکین سی شکل بنا گے بیٹھے ہوتے ہیں اور جن کو ہماری جنسییں کہتی ہیں سب سے پور امن جماعت ہے ان کے سلیبس میں یہ کتاب ہے وہ کہتے ہیں میرا مرید یہ وہ ہے جو اس کتاب کے اوپر ایمان لائے جیدے جے لکھیا ہے کہ سارف وارق جے وابین لکھیا ہے چوتھا فرقہ وابیہ شیطانیہ یہ شیطانِ لئینِ ابلیس کے پیروکار ہیں جس طرح روافظ شیطانِ اطاق کے پیروکار ہیں پھر اس کے جواب میں جب المحند علی المفند لکھی نا علماء دیوباند نے انہوں نے جناب پھر پھٹے چکے انہوں نے کتاب دا نہ رکھیا کہ المحند ہند کی تلوار علی المفند ایک پاگل سٹھے آئے ہوئے بابے کے اوپر بابا کنوں کیا اور کہا کہ یہ اور اس کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم علماء دیوباند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوئے ہیں جس طرح کے شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء کے اوپر تو کوچودمی صدید مولویانوں انہوں نے نبیان دی جگہ رکھے آجے اور رضی اللہ عنہم اور محالفین کو شیاطین ظاہر ہے کہ انبیاء کے اوپر تو کافر شیاطین چڑھنا نہیں کوشی کرتے تھے مزلمان شیاطین تو نہیں چڑھتے تھے تکفیر کر دی اور اسی علمہند میں آگے جا کے انہوں نے لکھا ہے کہ محمد بن عبدالواب اور ان کی پوری جماعت یہ ایک خوارج کی جماعت ہے وابیوں نے فارق کرتا انہوں نے اہل حدیثہ نوی کام ختم پھر جو آلہ حضرت نے ماشاء اللہ تعالیٰ اپنے علمی موتی چاڑے نے احکام شریعت کے اندر احکام شریعت میں آلہ حضرت سے پوچھا گیا کہ یہ جو وابی ہیں دیوبندی اور اہل حدیث اور شیعہ اور قادیانی سارے انہوں نے کٹھا لکھا ان کی قربانی جو یہ زبیہ کرتے ہیں وہ حلال ہے تو آلہ حضرت نے کہا کہ وابی ہوں دیوبندی اہل حدیث شیعہ اور قادیانی کافروں کو ساتھ ذکر کیا کہا یہ ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لیں زبیہ مردار رہے گا اور یہ سب کے سب مرتد ہیں یعنی واجب القتل ناؤدو باللہ البتہ یہود و نصارہ کا زبیہ حلال ہے یعنی آلہ حضرت وابیوں کو دیوبندیوں کو اہل حدیث کو شیعہ کو قادیانیوں کی طرح مانتے تھے اور یہود و نصارہ سے بدتر سمجھتے تھے پھر ملفوضات آلہ حضرت کی پہلی جلد میں جو ان کے اپنے بیٹے نے جمع کی اور وہ ساری انہوں نے خود پڑھی گیا ہے اس سے بھاگ بھی نہیں سکتے آلہ حضرت نے اس کے انڈ پہ ایک ربائی لکھی ہے وہ ہم ساتھ اٹیچ کریں گے اسی کے اندر کہ بڑا چنگا کام کیتا ہے میرے پتر نے اس میں ان سے سوال ہوا کہ یہ بتائیں کہ یہ جو وہابی ہیں ان کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں اور وہابی آلہ حضرت کہتے ہیں دیوبند اور اہل حدیث کو تو انہوں نے جواب میں کہا کہ کفار کی مسجد مثلے گھر کے ہے صدہ کافر لفظ یہ کہنے دی کافر لفظ دکھاؤ اے لیے آجی پوچھا ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کی نہ نماز نماز ہے نہ جماعت جماعت ہے وہ کہتے ہیں اپنی نہیں ہوں دی آپ نے کیوں ان کے پیچھے پڑھنی ہے اور پوچھا گیا پھر تیسرا سوال کہ ازان کا جواب دے سکتے ہیں انہوں نے کہا ازان بھی ان کی نماز کی طرح باتیں لی ہے ظاہر ہے جن کی نماز ہی نہیں ہو رہی ان کی ازان کیا البتہ جب اللہ کا نام آجائے تو آپ عز و جل اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں تو بس یہ کر لیں باقی کچھ بھی نہیں اندازہ کریں یہ ان لوگوں کا سٹیٹس ہے جو ایک دوسرے کو کافر ڈیکلئر کرتے ہیں اور چڑھ دوڑے ہیں میرے اوپر میں پہلے کہہ میرے اللہ آئی ہو میں لا کے آتی چپڑھ آچ رہنی ہے تو اڈی عزتہ یہ پھرا جناب انہوں نے نکالا ہے سوشل میڈیا کے اوپر پھرایا ہے انہوں نے کلرڈ کاپی اور وہی پرانی باتیں جن کے میں کافی دفعہ جواب دے چکوں آپ پتہ ہیں دو سال پہلے علماء دیوبند نے دیوبند انڈیا سے ایک فتوہ نکالا تھا اس لیے نکالا ہے کہ دیوبند جو شہر ہے نا اس میں سیکڑوں اس وقت دیوبندی ہیں جو ہمارے سٹوڈنٹس بن چکے ہیں الحمدللہ تو پیڑ تو ہے ان کو اور انہوں نے وہ اترازات میں نے وہ تسلی بخش جواب دیا تھا ڈیڑھ دو گھنٹے میں ایک ایک ریفرنس لگا کے جسے شوق ہے وہ دیکھ سکتا ہے وہی باتیں انہوں نے بار بار ریپیٹ کی ہیں اور آؤٹ آف کونٹیکسٹ میرے کلپ کاٹتے ہیں مجھے بتائیں آؤٹ آف کونٹیکسٹ کلپ اگر آپ قرآن سے بھی کاٹیں نا تو کفریاد بن جائیں گی مثلا قرآن میں لکھا ہے لا تقرب الصلاح نماز کے قریب مت جاؤ سورہ اندیسا کے اندر آپ قرآن کے آگے چیخیں کہ یہ تیری آیت ہے قرآن اس کو اپنی آیت ماننے سے انکار کر دے گا اگرچہ یہ قرآن کی آیت ہے کیوں قرآن کہے گا کہ میں نے یہ لفظ اس لیے نہیں بولا تھا کہ تم اس کے موہ میں اپنا لکمہ ڈالو یہ پوری آیت پڑھو پوری آیت ہے لا تقرب الصلاح وانتم سکارا نماز کے قریب بھی نہ جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو کیونکہ اس وقت تمہیں ہوش نہیں ہوگی تم الٹی گفتگو بھی کر سکتے ہو یہ اس زمانے کی بات ہے جب شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی اگرچہ یہ قرآن کی آیت کا ٹکڑا ہے لیکن میں دعوے سے کہوں گا یہ قرآن کی آیت نہیں ہے جب تک پوری آیت نہ ہو اسی طریقے سے اگرچہ قرآن میں لکھا ہے ان اللہ ہوا المسیح ابن مریم بے شک اللہ ہی عیسی ابن مریم ہے اور عیسی ابن مریم ہی اللہ ہے لیکن قرآن کہے گا یہ میری آیت نہیں ہے میں لاکھ بتاؤں کہ سورة المائدہ کی آیت نمبر سیونٹی ٹو میں لکھا ہو ہے قرآن کہے گا لکھا ہو ہے لیکن میں اس کو اپنی آیت نہیں مانتا میں نے اس لیے لکھا تھا کہ تم اس میں سے یہ ٹکڑا کٹو میں نے تو کہا تھا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ہوا المسیح ابن مریم بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسی ابن مریم اللہ ہے اور اللہ ہی عیسی ابن مریم ہے بات سمجھ آگئی لہذا میرا پانٹ سیکنڈ کا کلپ دس سیکنڈ کا کلپ بیس سیکنڈ کا کلپ وہ میرا کلپ نہیں ہے اگرچہ میں ہی بول رہا ہوں جس طرح کہ قرآن کی آیات قرآن کی آیات نہیں اگرچہ قرآن میں لکھی ہی ہے کیونکہ اس مقصد کے لئے تو ہے ہی نہیں ہے اور اللہ کے فضل سے درخت اپنے پھل سے پہچانے جاتے ہیں ہمارے کسی سٹوڈٹ نے کبھی کسی عالم دین کی چھوٹی سی ویڈیو کاٹ کے اپنا لکمہ اس کے موں میں ڈالا ہے کبھی آپ کے علمے آیا ہے اور میرے جیسا ذہین مندہ جنہیں نہ پچھلے چھوڑے نہ آگلے میں یہ کرنے پہ آؤں تو میں کیا کچھ نہیں کر سکتا لیکن ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے ہم روٹی نہیں کھا رہے ہیں اس دین سے اپنی جیب سے لگا رہے ہیں انہوں نے اپنے ٹھئے بنائے ہیں وہ چلانے کے لیے انہوں نے یہ سارے کرتو چھوڑو کیے ہیں اور یہ ان کی علمی شکست ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کلپ پہنچ گیا میں اسے پہلا سوال کرتا ہوں کہ یہ جو کلپ پہنچ ہے نا جس نے بھیجا اسے کو پوری ویڈیو بھیجو اور ٹائم کی آمد تا کی آج تک کسی نے پوری ویڈیو نیجے کڑی کیونکہ اس کے پاس بھی کلپ آیا ہوتا ہے تو جس نے پہلی دفعہ کٹا تھا اسے اللہ کا خوف نہیں آیا کہ یہ کیا کر رہے وہ اور مولویوں کو نہیں آتا خوف ایک چور بھی مسجد میں چوری کرتے ہوئے ڈرتا ہے لیکن مولوی اس مسجد میں مردے کو جس چرپائی پہ غسل دیا جاتا ہے نا اس پہ بھی مو کالا کر لیتا ہے جس چرپائی کو ایک عام آدمی دور سے دیکھ کے ڈر جائے مولوی کا خوف اترا ہے اصل میں اس کے پر مور لگی ہوئی ہے یہ کلپ چھوٹے چھوٹے کاٹ کے اور اس سے نکالتے کیا ہیں انہیں میرے غسلے پس کریں گے نہیں میں تو پھر اب یہ میں کئی دفعہ جواب دے چکوں میں پھر بولوں گا اس کے اوپر تمہارے پلے کوئی شہر رہ جائے گی دیکھو میں نے سٹارڈ ہی تمہارے بابوں سے کیا ہے میں بابے نیچے چھڑنے ہاں اسے نیچے رکھنا ہینڈلنے ضرور پکڑاں گا جن کی جائز شیطانی نہیں کہتا ہے روانی اولاد ہو تم لوگ بڑے کلپٹس کو پکڑوں گا جنہوں نے اس قسم کی اولادیں پیچھے چھوڑی ہیں کہ آج وہ اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کو چھپانے کے لیے لوگوں کے اوپر جھوٹے اعظام لگاتے ہیں اور ظالموں تم لوگوں نے چندے بٹھو رہے ہیں رسول اللہ کے نام کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزتیں ویل کی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر سواریاں سوار کی مکہ اور مدینہ کی آوازیں لگا کے لیکن پھیکیں کہاں دیوباند شریف بریلی شریف اجمیر شریف بغدہ شریف لیکن انہوں آگیا جیلم شریف سرکار پہلے تھے میں کہنا تھا نا انجینئر انہوں صرف جیلم کہہ دیا کرو بس اور یہ بھی انہوں نے خود بشہور کیا میں نے کبھی اپنے نام کے ساتھ جیلمی نہیں لکھا یہ نسبت لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں قرآن و سنت نے جس نسبت کا پابند کیا ہے وہ آپ کے قبیلے کی نسبت ہے جو صورت الحجرات میں ہے کہ ہم نے تمہیں قبائل اور خاندانوں میں بانٹا ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو اس لئے صحابہ اکرام اپنے قبیلوں کے نام لگاتے تھے سب سے پہلے تو اللہ کے بہب علیہ السلام کے نام کے ساتھ حاشمی لکھا جاتا ہے بنو حاشم آپ کا قبیلہ تھا ابو موسیٰ اشعری اشعری قبیلے کی نسبت ہے ابو ذر غفاری غفاری قبیلے کی نسبت ہے اسی طریقے سے میں مرزا لگاتا ہوں مغل ہونے کی وجہ سے یہ تو ہمیں قرآن و سنت نے بتایا لیکن شہروں کی نسبت کے اوپر اپنے آپ کو بانٹنا اور اس طرح کی تفریق اس کو میں درست نہیں سمجھتا حرام نہیں لیکن پریفربل ہے کہ نہیں لیکن انہوں نے جان موچ کے لکھنا شروع کیا اور اس چیز کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی ریزلٹ یہ نکلا ہے کہ ان کا اپنا ستیہ ناس ہو گیا جو بندہ ایک دفعہ دیکھ لیتا ہے پوری بات وہ پھر ان کے ساتھ نہیں رہتا کہ کتنے جھوٹے ہیں یہ لوگ اب اس میں انہوں نے جناب لکھا ہے کہ جی مرزا جیلمی اولیاء جو ان کے اولیاء ان کے فرقے کے اولیاء ظاہر ہے کہ بریلویوں کے اولیاء جو ہیں دیوبندیوں کے نزدیک مشرق اور دیوبندیوں کے اولیاء بریلویوں کے نزدیک گستا کے رسول صحابہ اکرام سے لے کر اللہ رسول پر حملہ آور ہے اللہ رسول پر حملہ آور ہے حملہ آور تم لوگ ہوئے ہوئے ہو جو چندے کھا رہے ہو نام بیچ بیچ کے کھا رہے ہو قانون نافذ کرنے والے ادارے کیا کر رہے ہیں انجینئر مرزا سکونت جیلم اور آگے وہ پورا ڈریس لکھ کے وہ کہتے ہیں اس کے گستخانہ بیان نیٹ پر موجود ہیں آگے انہوں نے جہنم کے سات دروازوں کی نسبت سے سات جھوٹے الزامات لگائے ہیں اور میں انشاءاللہ توافع کعبہ کے سات چکروں کی نسبت سے انہوں نے چکر دیاں گا یہ جنمیوں والا کام ہے نا جھوٹا الزام لگانا کسی کے اوپر اس سے بڑا اور کیا کام ہو سکتا ہے اور ایک مسلمان کو ون ریبل کرنا خود ان کی فقہ کی کتابوں میں لکھاو ہے ان کے بڑے مفتی کی ویڈیو موجود ہے کہ اگر کسی شخص کی بات میں سو میں سے 99 مطلب کفر کے نکلتے ہونا اور ایک مطلب اسلام کا نکلتا ہو تو مفتی پر واجب ہے کہ وہ اس ایک کا خیال رکھتے ہوئے اس سے فتوہ کفر ہٹا لے اور اسے مسلمان سمجھے جب تک کوئی کنفرم قصداخی رسول نہ ہو آپ کسی کو قدل کرو گے آپ قاتل ہو آپ عاشق نہیں ہو کہ بھائی بندوق چکی اپنی خودی فضوہ خودی مفتی خودی جناب عمر خودی جاج اور خودی قاضی ایسے نہیں ہیں تو تم کہاں سے آگے جنہیں نماز نہیں آتی اور تم یہ فترے دو کہ کون قصداخی رسول ہے اور کون قصداخی رسول نہیں ہے یہ مزاک ہے کیا خبردار خبردار آگا رہو جس طرح تہین رسالت کے عوالے سے معاملہ خطرناک ہے اس طرح انسانی جان کے عوالے سے بھی معاملہ بڑا خطرناک ہے سو بجوعاتے کفروں کسی بندے کی تعبیل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آجائے اسے مومن کنشڑر کیا جاتا ہے یہ آپ کہاں ہیں آپ کو کتنیا پتا ہم اب آم کو کہ کیا چیز تہین پر منطبق ہوتی ہے اور کیا چیز تہین نہیں ہوتی بس ساتھ یہ لکھنا بھول گئے تھے سوائے انجینئر صاحب کے کہ جن کی بعض سو افیزت بھی اسلام کے مطابق ہونا آپ نے پھر بھی فتوہ کفر کا لگانا ہے یہ ان کی فقہ کی بنیادی کتابوں میں لکھا ہے اور ہماری باری آئی ہے تو یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں اپنی طرف سے معاملات کو لے کے چلتے ہیں تو یہ ساتھ جو انہوں نے اعتراضات کی ہیں میں مختصر اس کے اوپر بات کر دیتا ہوں ویسے تو کافی دفعہ کی بھی ہے لیکن ان کو بھی رام نینہ آتا کھورک تینوں لگی دین دی ہے تو میرا کام یہ ہے کہ میں کھورک اتاروں اور فائدہ ہوتا ہے دیکھیں الحمدللہ ایک مہینے میں ہمارے تیس سے چالیس ہزار سبسکرائبرز ایڈ ہوتے ہیں اس ریشو سے ذرا کیلکولیٹ کریں تو اگر میں نے دو سال پہلے کوئی جواب ریکارڈ کرائے ہیں تو اس جواب کے بعد بھی تقریباً چھے لاکھ کے قریب لوگ ہمارے اس چینل کے ساتھ اٹیچ ہو چکے ہیں تو ان کے لئے تو یہ پہلی دفعی بھی آنے ہو رہا اگرچہ پرانی ویڈیوز ہیں لیکن ضروری تو نہیں انہوں نے دیکھی ہو اچھا جی یہ جو سات اترازات ہے نا یہ میں کور کرتا ہوں ان کے بعد انہوں نے جو اینڈ پہ کنگلوڈ کیا ہے نا لکھتے ہیں یہ گستاخیاں قرآن ودیس کے صریح منافی ہیں نیز ایک قرآن ودیس دے کی تو توڑا کے قرآن ودیس نہ لینہ دے رہا ہے لکھو کہ بابوں کی کتابوں کے منافی ہیں چیستی رسول اللہ پارٹی دا کے لینہ دے رہا قرآن ودیس نہ لینہ نیز ان بیانات کی وجہ سے مسلمانوں میں نہائیت اشتیال پیدا ہو چکا ہے اللہ دے ہو بندیو توڑے بابیان نے نیڈے کام پائے انہوں نے ساڑھے لاکھوں سٹوڈنس میں اشتیال پیدا ہوئے لیکن انہوں نے تو جا کے کوئی کسی مسجد میں کسی مولوی کوئی پٹائی نہیں کیا جا کے نہ کسی کے اوپر کوئی مقدمہ کیا ہے اور میرا تو اشتیال تھنڈا ہی نہیں ہوتا لہٰذا قانون نافذ کرنے والے اداروں سے درخواست ہے کہ وہ اس گستاخ رسول اور کھلے اسلام کے دشمن اسلام نہیں سرکار توڑے فرقے نہ دشمن اسلام نہ توڑے نہ لکے لانا دینا توسید باقی سارے فرقے نوکافر سمجھ دو اسلام کہیں لکھا رہا ہے کسی مسجد میں یہ اسلام کی مسجد ہے جو اپنے آپ کو مسلم نہ کہیں اسلام کا نام نہ یوز کریں مسلمان نہ کہیں اپنے آپ کو بریلوی دیوبندی اہل ادیش شیعہ کی تفریق میں بانٹے ہوئے ہیں ان کو زیب دیتا ہے اسلام کا نام لیں اسلام دشمن شخص کو بلا تاخیر گرفتار کر کے سزائے موت دلوائی جائے موت میں تو اڑے پچھلے انگلیاں انہوں دے دیتی ہے علمی طورتیں میں نے اپنی تب ہی موت مر جانا ہے انشاءاللہ تعالی شہادت کے ذریعے مروں یا اپنا ٹائم جو اللہ نے لکھے وہ تو مقرر کے اوپر آنے ہی آنا ہے تو اڑے جو کام پیڑا سی ہو پہ گیا جائے نیزی اس فسادی کے پاکستان سے فرار ہونے پر فوری پبندی لگائی جائے سرکار بہنے تو فرار نہیں ہونا میں تو انہوں فرار کراتا ہے میں فرار ہونا جی اچھا یہ اس طرح کی باتیں کر کے ترغیب دلاتے نے ایتھو نکلے نا میں نے یہ نکلنا میں کیوں نکلنا ہے نکلتے وہ لوگ ہیں جنہوں نے باہر کے ملکوں میں جا کے چندے بٹورنے ہوتے ہیں محفل نات کے ذریعے یا کمالییں گا کے یا ارز کروا کے پیروں سارے پیر ان کو بلاتے ہیں ان کو مولویوں کو اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے علماء اور مشایخ اور دینی حلقوں سے درخواست ہے کہ وہ اس فتنے کی سرکوبی کے لیے تمام ضروری کتماعت اٹھائیں پورے پمفلٹ پہ کئی نہیں لکھا واقع علماء سے درخواست ہے کہ اس کے فتنے کا علمی رد کریں قرآن و عدیس کی روشنی میں اس کا مطلب ہے انہیں پتا ہے کہ ساڑھے پلے شائع کوئی نہیں میرے نبی ساں ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شائع ہی کوئی نہیں اور انڈ پہ انہوں نے اپنے رابطہ نمبر دیئے میں اور اس بندے کی یہ حالت ہے آپ کو پتا ہے یہ خادم رزوی صاحب کے ساتھ تھا شروع میں اور تھوڑا سا دباؤ آیا تو اس نے لکھ کے معافی مانگی تھی اہل لکھ رہے ہیں نا اداروں سے درخواست ہے انہیں اپنی ارضیاں پائیاں نے اور چار دن پہلے کہہ رہا سی کہ آرمی چیف نو بھی زیر دے دیو تے پرائم نیسٹر نو بھی زیر دے دیو انہوں نے خان سامنے انہوں زیر دے تے چاند دن بعد انہیں خود زیر پی لیا او پڑ کے اور اسی لئے خادم رزوی صاحب نے اسے کیک اوٹ کر دیا تھا اپنی زندگی کے اندر اور اب اس بندے کی عزت یہ ہے کہ اسے کوئی بندہ گھاس نہیں ڈالتا تو اس نے کہا میں انٹری مار لما چلو اتھو میری کوئی ڈال گال جائے اللہ جو بندے ہو تو اڑے وڑے ہندی ڈال نہیں گلی تو سیدھے شاہی کوئی نہ ہو اور یہ ان کی چیپ حرکتیں ہیں نام لکھا ہے جی پیر محمد افضل قادری بانی تحریک لبائی کا یا رسول اللہ انہیں جنہوں وڑن میں نہیں دیں دیں دے دفتاری جی لکھا ہے بانی سجادہ نشین نیک آباد مرادیاں شریف گجرات اب یہ جو انہوں نے سات جہنم کے دروازوں کی نسبت سے جھوٹے زمان لگائے ہیں اور ان کو جس طریقے سے جسٹیفائی کیا ہے وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا ہوں انہوں نے ساتھ لکھ دیا یہ بڑی نیکی کی ہے انہوں نے مجھے خوشی ہے کہ اس پمفلٹ پہ انہوں نے یہ نیکی کی ہے کہ میری عادی عبارت لکھ کیا ہے مجھے خوشی ہوں